السلام علیکم نیوزیلینڈ نے ان فتوحات کا جو سلسلہ تھا انڈیا کی جانب سے اپنے ہوم گراؤنڈ میں اس کو بریکس ہی لگا دیا اور کل کے میچ میں نیوزیلینڈ نے شکست دیا انڈیا کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اب نیوزیلینڈ اور انڈیا کے جنرے اور مزید ٹی ٹونٹی میچز کی جو دو میچز مزید کھیلے جانے اور اب اس کے بعد جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم نے بھی انڈیا کا دورہ کرنا جس میں ٹی ٹونٹی ٹیسٹ اور اوڈی آئی سیریز کے لیے جانی ہے کل کی اگر ہم میچ کی پوری بات کریں تو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس عوض میں انڈیا کو جیت کے لیے 176 رن کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا جس میں ڈیرل میچل کی دھوندار ایننگ کھیلی انہوں نے لاس میں انہوں نے اٹھائیس گندوں پر پچاس سے اوپر رنس بنایا ہو رہے ہیں ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ شاید نیوزیلینڈ کی ٹیم ایک سو پچاس سے تو ساٹھ ہی رنس بنا پائے گی لیکن اش بناسٹ آور میں ڈیرل میچل نے اٹھائیس رنس بٹور ہے جس میں تین بلند اوبالہ چھکے بھی شامل تھے اور اس 27 رنس کی وجہ سے انڈیا کو فتح کے بھی جو ہے بہت دور کر دیا تھا اگر یہ 27 رنس ارشدیف سن کو نہ لگتے تو شاید انڈیا کا 22 رنس کے جو شکست ہی وہ کسی حد تک کم ہو جاتی اور انڈیا اس میچ کو جیتے کے بھی کافی قریب آگیا تھا لیکن جو آخر میں ارشدیف سن کے جو آور میں 27 رنس لگے تھے وہ انڈیا کے لئے بہت زیادہ بھ ہی سن سے انڈیا کو اس میچ میں شکست ہوئی ہے ایک اور بات سمجھ نہیں آتی انڈیا کے بے گون سمجھے جانے والی ویرات کولی اور روہت شرما کو ٹی ٹونٹ اسکارڈ میں شامل نہیں کیا یاد رہے اسے پہلے نیوزیلینڈ کے خلاف اوڈی آئی سیرز میں ان دونوں کلاری نے شاندار پرفارمنسز دی تھی اور ان دونوں کو شامل نہ کرنا ٹی ٹونٹی کے اسکارڈ میں سمجھ سے بالاتا رہا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو شامل کرنا ضروری بنتا تھا ان دونوں میں سے کس ایک کو بھی انڈیا ٹی ٹونٹی سکارڈ کا حصہ بنانا ضروری تھا کیونکہ یہ دونوں ایکسپیرینس کلاڈی تھے اور پرفارمن بھی کرتے ہوئے آ رہے تھے ان دونوں کی کمی ضرور محسوس ہوگی ہوگی انڈیا کو کل کے ٹی ٹونٹی میچ میں اب یہ دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے انڈیا کا دورہ کرنا ہے اس کے لیے ویرات کولی اور روہت شرما میں سے کس کو ٹی ٹونٹی سکارڈ کا حصہ بنایا جاتا یہ تو آنے والے حق بتائے گا لیکن کل کے میچ میں ان د شریک چل رہی تھی جیتنے کی اس کو نیوزیلینڈ نے بریک لگا دیے اور اب ان دونوں ٹیمز کے دنمیان دو مزید ٹونٹی میچز بھی کہنے جانے ہیں